اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کریاد مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد علامہ اقبال نے تنس کیا ہے کمزور ملہوں کو کہ اگر تم میں طاقت نہیں ہے اور تو اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا تو بہتر یہ یہ کہ دنیا کا چھوڑ کر کسی غار میں جا کے بیٹھ اور اللہ اللہ کر پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے وہ اسلام ایجاد کر لیا جس میں غریبی ہو آدزی ہو غلامی ہو ہمیشہ کی نومیدی کا سامان ہو اور تم مسلمانوں کے جب افکار اور جو عقائد ہیں ان میں جب وحدت سے بیگانہ ہیں اور حفاظت دین کی طاقت بھی نہیں ہے تو بڑی نومیدی کی صورتحال ہے اور آخری شیر میں اللہ میں اقبال کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو جو سجدے کی اجازت ہے کہ نماز اور روزہ کر سکتے ہو اور تم لوگ سمجھتے ہو کہ اسلام ایجاد تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے اسلام اسی وقت آزادی کے ساتھ پیکٹس کیا جا سکتا ہے جب تک تم اپنے صلاحیتوں کو نہ بڑھاؤ اپنے آپ کو سٹرانگ نہ کرو اپنی خودی نہ بڑھاؤ اپنی پوٹینشل نہ بڑھاؤ جب تک تم لوگ محنت نہ کرو اسٹرگل نہ کرو جستجو نہ کرو غار کہتے ہیں پہاڑ کی کوہ مسکینی آدزی کو کہتے ہیں محکومی ہے غلامی کو نومیدی جاوید ہمیشہ ہمیشہ کی نومیدی اجازت کرنا نئی چیز بنانا نادان کہتے ہیں نا سمجھ